مدی پردیش کے سویابین اتبادک کسانوں کے لیے یہ چوکانے والی خبر ہے دراصل پردیش سرکار نے سمرتن ملے پر سویابین خریدنے کے لیے کل اتبادن کا چالیس فیزدی خریدنے کا پرستاؤ بھیجا تھا لیکن انومتی صرف بیس فیزدی کی ہی ملی اس سے کسانوں کو اپنی اسی فیزدی اوپلز وہ بازار میں ہی بیچنا پڑے گا آپ کو بتا رہے گی حالی ہی میں شوشل میڈیا پر ایک ڈوکیومنٹ وائرل ہوا تھا اس میں کل اتبادن کا صرف چالیس فیزدی سویابین خریدنے کی بات کہی گئی تھی اس ڈوکیومنٹ کے مطابق پردیش میں 68.36 لاکھ میٹرکٹن سے زیادہ اتبادن ہونے کی امید اس میں سے سمرتن ملے پر چالیس پرپیشت یعنی 27.34 لاکھ میٹرکٹن سویابین خریدنے کی تیاری تھی اب کیندر سرکار نے پردیش میں سویابین کے 13.68 لاکھ میٹرکٹن کے اوپارجن کی پرمیشن دی ہے وہیں خریف ورش 2023 انتی منومان کے مطابق پردیش میں 68.36 لاکھ میٹرکٹن اتبادن بتایا گیا ہے اس سیزن بھی یہی اتبادن مان لیا جائے تو 13.68 لاکھ میٹرکٹن کل اتبادن کا صرف 20 فیزدی ہی ہوگا وہیں دوسری طرف ایک اکڑ میں سویابین لگانے کی لاغت ہی 20 سے 25 ہزار روپے ہیں اگر اتبادن پانچ کونٹل کے آس پاس ہوا تو 4892 کے ریٹ پر اسے 24460 روپے ہی ملے گے اس راشی میں یا تو لاغت نکلے گی یا لاغت سے بہ مشکل دو سے تین ہزار روپے زیادہ ملے گے یہی وجہ ہے کہ کسان ایم ایس پی ریٹ پر خریدی نہیں بلکہ سویابین کا بھاؤ 6 ہزار روپے کرنے کی مانگ پر اڑے ہیں ادھر کسان سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ جب تک سویابین کے ریٹ 6 ہزار روپے نہیں ہو جاتے تب تک یہ آمدولن جاری رہے گا مدپردیس میں کسان اپنے سویابین کی قیمتوں کو لے کر دیڑ سے دو مہینے سے آمدولن کر رہے ہیں اور اسی آمدولن کو دیکھ کر مدپردیس سرکار دوارہ کینٹ سرکار کو ایک پرپوزہ بنا کر بھیجا گیا تھا جس میں مدپردیس سرکار نے کینٹ سرکار سے منجوری مانگی تھی کہ کسانوں کی جو کل اتپادن ہے اس کا تقریباً 40% اتپادن نیوندن سمرت و نمون پر سرکار خریدے تو اس چیز کو سرکاریں کئی پاسندوں نے بڑھ چڑھ کر بتایا اور کسان حالکہ اس پر تیار نہیں تھے کسانوں کی جو مانگ تھی کہ ہمارا سویابین 6000 سے نیچے نہیں بکنا چاہیے اور ہمارا 40% نہیں ہمارا 70% سویابین ہی سرکار اٹھائے یا 6000 روپے مول میں بیچنے کے لیے تیاری کرے جو ابھی ابھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ کینٹ سرکار نے کل انمانت جو اتپادن ہے مدپردیس کا اس کا صرف تقریباً 20% اتپادن ہی کھریدنے کے لیے منجوری تھی ہے جو سوابین کا تیل تھا اس پر جو امپورٹ ڈیوٹی تھی وہ تقریباً 22% تک بڑھا دی 22% تک لگا دی تو اس کا بھائدہ کسانوں کو کہاں ملا کسانوں کا جو سوابین تھا اس میں تو معمولی سا اچھال آیا لیکن جو کمپنیاں ہیں جن کا تیل مارکیڈ میں بک رہا ہے تیل میں جو اچھال تھا وہ تقریباً 30 سے 35% تک تھا تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سرکار کوئی بھی پالیسی لے کر آئے فائدہ پونجی پتیوں کا ہی ہوتا ہے کسانوں تک فائدہ کیونہی پہنچ پا رہا ہے کیا سرکار کی نیت نہیں ہے تو سرکار کو ہم چیتانہ چاہتے ہیں کہ آپ کسانوں کا بھلا کرنے کی سوچئے کسانوں کے حق میں پیچھ لے لیجئے اور کسانوں کے سوابین کو 6000 پلس بیچنے کے لیے آپ ببستہ کرائیے نہیں تو یہ آندولن رکے گا نہیں یہ آندولن دن با دن بڑھتا جائے گا اور کسان اس سمیں بہت آکروسط ہے بھائی ہمارے پاس سو بورے کنٹل ہو سوابین پیدا ہوئے اور آپ چالیس کنٹل خرید ہوگا تو ساٹھ کنٹل کا کیا ہوگا اور اس میں بھی ہمیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سرکار نے بھیس پرتیسات کسانوں کا سوابین خریدنے کا نردیج عنمت دی ہے تو کیا فائدہ ہوگا کسان اس سی پرتیسات اپنا سوابین کو کہاں لے جائے گا اسے تو مجبوری میں منڈی بھیج نہیں ہے اور بیسے بھی کسان کو آج پیسے گی زورت ہے جب تک ایم ایسی چالو ہوگی لاغو ہوگی کسان جگہ جگہ آندولن کر رہے ہیں کئی ٹیکٹر ریلی نکال رہے ہیں کئی کسان لوگ جل چتے گرن کر رہے ہیں کئی کسان لوگ گھنٹی بجا رہے ہیں پیڑوں پر چڑھ رہے ہیں کسانوں نے ابھی مجدور لگا ہے تین سو روپے پرتی مجدور کے حساب سے مجدور کرنا کسانوں کو سولہ سو روپے پرتی ایکڑ کے حساب سے ہارویشٹر والوں کو پیسہ دینا کسان نے ابھی چار مہینے تک جو فصل بوئی ہے اور جو اپنا گھر کا سامگری خریدہ خادیان خریدہ وہ سب بنیا بیپاری سے ادھال لے کر کے کسان دو کے تین کے چھکڑے سے راسی ادھال لے کر کے اور اپنا چار مہینے کھانا پینے کا گجارہ چلاتا کسان کسان کب تک سرکار کا انتجار کرے گا کب تو سرکار خریدے گی کب خریدے گی کب اس کا مقتان ہوگا کسان مجبوری میں اس بات سے پرشان ہو کر کسان ابھی اپنا سویبین بیچے دے رہا ہے ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ اندکرسی منتی سے کہ انہیں کم سے کم ایم ایسی پر سویبین خریدنے کا نیم بنایا لیکن یہ کون سے نیم بنایا جو چالیس پرتیسات کا ہی بیس پرتیسات کسانوں کا سویبین خریدے گا اور وہ بھی کب خریدنے گے جب کسان کو پیشا تو آج ضرورتے کسان تو بیچے دے رہا اسی اور منٹی میں لائن لگی ہوئی ہے ٹریکٹروں کی سویبین بیچنے والوں کی کیونکہ اسے پیشے کی ضرورتے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بین آئیکن کو دوانا نہ پھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آپ ہمارے ویڈیو چینل برزل نیوز کو پولو کر ہر دن لائیو اپڈیٹس بھی پاسکتے ہیں